اے بادلو برسو وہ بادل بارش موصلہ دھار بارش برسانہ شروع کریں گے باری پھر زمین سے کہے گا اے زمین اناج اگانا شروع کر زمین دیکھتے ہی دیکھتے اناج اگانا شروع کرے گی اناج سے کہے گا اے اناج تُو اپنی بالیوں سے جدہ ہو کے میدان میں جمع ہو جا سارے کھیت سے اناج خود پہ خود نکل کے ایک میدان میں اناج کا امبار لگ جائے گا اناج سے کہے گا کہ تُو آٹا بن جا وہ آٹا بن جائے گا آٹے سے کہے گا تو روٹیا بن جا روٹیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے اب یہ دیکھنے کے بعد لیکن ابھی بیان فرماتے کانت دجال کا فتنہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے خیامت تک نہ کسی نے ایسا فتنہ دیکھا ہوگا نہ کوئی ایسا فتنہ دیکھے گا دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کانت دجال کا فتنہ ہوگا یہ کانت دجال کب آئے گا کب آئے گا یہ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں کانت دجال کے بارے میں کتاب الفتن کتاب اشراعت ساعة صحیح بخاری صحیح مسلم جائم ترمیزی سننہ نبی دعوت بے شمارہ حادث میں بہت ساری روایات ہیں کانت دجال کے بارے میں کانت دجال دنیا میں اس وقت آئے گا جب دنیا کے تمام علماء اس کا ذکر ممبر رسول پر کرنا بھول جائیں گے ساری دنیا بھولی بیٹھی رہے گی کانت دجال کو ایسے موسم میں اللہ کانت دجال کو دنیا میں اتارے گا اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے امتیوں دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو اپنی امت کو کانت دجال سے نہیں ڈر آیا ہر نبی نے کانت دجال سے ڈر آیا ہے اور سب سے زیادہ نشانیاں اللہ نے مجھے بتائیں میں تم ہی بتا رہا ہوں کانت دجال کیا ہوگا سن لو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کانت دجال یہ مرد ہوگا سرخ رنگ کا ہوگا پسخد ہوگا اور کانت دجال چوڑی پیشانی کا ہوگا اس کے دو آنکھوں کے بیچ میں کافارہ کفر لکھا ہوگا ہر پڑنے والا ہر انپڑ پڑا لکھا اور نئی پڑا لکھا یہ سارے لوگ اس مکتوب کو دیکھ کر پڑھ لیں گے اللہ ان کو پڑھا دے گا وہ پڑھ چاپ پڑھ پائیں گے اور یہ دنیا میں جب آئے گا اللہ کے نبی بیان فرماتے کانت دجال جب دنیا میں خدم رکھے گا تو دنیا کا وہ پہلا دن ایک سال کے برابر کا ہوگا ایک سال کے برابر کا پہلا دن ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ایک سال کے برابر کا کانت دجال کا پہلا دن مطلب جب سورج نکلے گا تو ایک سال تک غروب نہیں ہوگا ایک سال کا وہ ایک لمبا دن کانت دجال کا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر کا ہوگا کانت دجال کا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر کا ہوگا کانت دجال کا چہتا دن تمہارے عام دنوں کے برابر کا ہوگا چالیس دن اس دنیا میں رکے گا ساری دنیا کا چپا چپا چھان مارے گا سوائے حرمین شریفہ ان کے مکہ مدینے میں نہیں جا پائے گا اچھا کانت دجال کے بارے میں ایک حدیث میں سناتا ہوں سعی بخاری سعی مسلم میں جابر ابن عبداللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی بے شمار روایت کے راوی ہیں اس کے حضرت تمیمتداری نصرانی اسلام خبول کرتے ہیں تمیمتداری کی بڑی مشہور روایت تیس لوگوں کے ساتھ سمندر کے ایک جزیرے پہ نکلتے ہیں تمیمتداری اور راستہ بھٹک جاتے ہیں توفانوں کے ہچکولے میں ان کی کشتی بھٹک جاتی یہ جا کر ایک جزیرے پہ رکھتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں تمیمتداری رضی اللہ تعالی نو بیان کرتے ہیں ہم اُتھ جزیرے میں گئے ایک ایسے آدمی کو ہم نے دیکھا سر سے لے کر پہر تک بالوں سے ڈھکا ہے ہم کو معلوم نہیں اس کا مو کدھر ہے اس کی پشت کدھر ہے ہم دیکھ کر حیران کہ بھئی یہ انسان بھی ہے یا جانور ہے ہم نے پوچھا کہ بھئی تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام جساسا ہے جاؤ خبروں کا ایک مشتاق بیٹھا ہے ہم وہاں ڈرتے ڈرتے اندر گئے ہم نے دیکھا ایک ایسے انسان کو اللہ تعالی بیڑیوں سے جھکڑا ہوا ہے سر سے لے کر پہر اس کے گڑیوں تک ساری بیڑیوں سے جھکڑا گیا ہے ہم نے اسے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے تو کون ہے اس نے کہا میں مسیح الدجال ہوں میں کانت دجال ہوں اور اللہ تعالیٰ ایک وقت آنے پر مجھے دنیا کے علامات میں ایک علامت بنا کر اللہ بھیجے گا میں چند سوال تم سے کرتا ہوں مجھے جواب دو وہ کانت دجال صحابہ اکرام کی اس ٹیم سے سوال کرتا ہے مجھے بسیان کے نقلستان کے بارے میں بتاؤ کیا ہے وہاں وہ تو ویران ہے دجال کہتا ہے بہت جلد وہاں ہرے بھرے درخت اگ جائیں گے اچھا مجھے تبریہ کے جھیل کے بارے میں بتاؤ کیا ہے وہاں وہ تو بالکل پانی سے بھرا ہوا ہے اچھا ایک زمانہ آئے گا جب تبریہ کے جھیل کا سارا پانی خالی ہو جائے گا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کیا دنیا کے آخری نبی آگئے ہاں وہ تو مبوس ہو گئے کیا ان کی ہجرت ہوئی ہاں ان کی ہجرت بھی ہوئی کیا ان کی جنگیں کافروں سے ہوئی ہاں جنگیں بھی ہوئی نتیجہ کیا نکلا کبھی ہم کبھی وہ لیکن ہم زیادہ جیتے کانت دجال کہتا ہے تب تو میرے نکلنے کا زمانہ بلکل خریب آ گیا اللہ نے مجھے یہی علامت بتائے تھے کہ اے دجال یہی علامت آئیں گے تب تیرا نکلنے کا زمانہ آئے گا تب تو میرا نکلنے کا زمانہ آ گیا تمیمت داری واپس آ کر اللہ کی نبی کو یہ خبر دیتے ہیں اللہ کی نبی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ مشرق کے سمندروں کے جزیرے میں کسی جزیرے میں وہ مقید ہے مشرق سے نکل کر آئے گا ازبہان نامی گھاٹی سے نکلے گا جو یہودیوں کا شہر ہوگا اللہ کے نبی کہتے کانت دجال جب دنیا میں خدم رکھے گا ایک سال کے برابر کا وہ دن صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کانت دجال کا پہلا دن ایک سال کے برابر کیا ہم اس ایک سال کے پانچ نمازیں پڑے یا سال بھر کی نمازیں پڑے نبی نے بیان فرمایا سال بھر کی نمازیں پڑنی پڑے گی سورز نکلا تو سال بھر نہیں ڈوبا ارے ایسا کیسا ہوگا جی ایسے کیسے ممکن جی کیوں کیوں ممکن نہیں ہے جاؤ دنیا کے جوغرافک میں آج کی تاریخ دیکھو آج دنیا کے سب سے اوپری ستہ نیچے ستہ میں جسے اٹلانٹک کہتے ہیں انٹارٹکا جسے برفیلا علاقہ کہتے ہیں وہاں آج بھی چھے ماہ دن ہوتا ہے چھے ماہ رات ہوتی ہے جو میرا خالق جو میرا مالک جو اللہ عزوجل دنیا کے اس نظام کو چھے مہنے دن چھے مہنے رات سورج نکلا ہوا ڈوباتا نہیں ڈوبا ہوا نکالتا نہیں تو قیامت کے خریب کانت دجال کے اس دن ایک سال کے لئے اللہ سورج کو کیوں نہیں رکائے گا وہ تو ہر چیز پر خادر ہے اللہ کے نبی بیان فرماتے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کانت دجال کا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر کیا ہم مہینے بھر کی نمازیں پڑے یا پانچ نمازیں پڑے نبی نے بیان فرمایا کہ مہینے بھر کی نماز تمہیں پڑنی پڑے گی خیر کانت دجال دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبرگ و تعالی اسے چند موجزات دیا رہے گا اسے چند پور دیا رہے گا وہ دنیا میں آئے گا اور دنیا میں اللہ کے نبی کہتے ستر ہزار یہودی اس کی مطابعت میں لگ جائیں گے ستر ہزار یہودی ہرے کپڑے پیننے والے ہرے چادریں پیننے والے اس کے پیچھے اس کی مطابعت میں لگیں گے زمین کے سارے خزانے اللہ اوپر نکال دے گا زمین کے خزانے وہ جہاں جہاں جائے گا کانت دجال کے پیچھے زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح گھومیں گی کانت دجال آ کر کہے گا لوگو میں دنیا کا آخری نبی ہوں لوگ اسے نبی مان لیں گے جب وہ دیکھے گا کہ لوگوں نے مجھے نبی مان لیا تو پھر وہ اپنی نبوت سے خدای دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا اللہ ہوں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اللہ میں کوئی عیب نہیں لیکن کانت دجال میں عیب ہوگا اس کی داہنی آنکھ نہیں ہوگی داہنی آنکھ کی جگہ ایک انگور کے سوکے ہوئے انگور کے دانے کے جیسا پھولا ہوا رہے گا ہمارا اللہ عز و جل ان دنیاوی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا کانت دجال دنیاوی آنکھوں سے نظر آتا ہوگا یہ سب سے بڑی نشانی کہ وہ ہمارا رب نہیں ہوگا اگر دنیاوی آنکھوں سے اللہ عز و جل دیکھنا ممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہی تور پر اللہ سے التماس کیے تھے کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کیا کہا لن ترانی موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہرگز نہیں دیکھ سکتا ولیکن ذروع الالجبل اس پہاڑ کی جانب دیکھ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَتَرَا اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو تو مجھے دیکھ پائے گا دنیاوی آنکھوں سے اللہ عز و جل کو دیکھنا ممکنات میں سے نہیں ہے جب ہم مریں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جب دوبارہ اللہ زندہ کرے گا وہ جب آنکھیں دے گا تو ان آنکھوں میں اللہ یہ تاثیر دے گا کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکیں ان دنیاوی آنکھوں میں اللہ اتنا پاور نہیں دیا کہ ہم اپنے اللہ عز و جل کو دیکھ سکیں کانت دجال ہماری دنیاوی آنکھوں کو نظر آ رہا ہوگا اور لوگوں کو فتنے پھائلانے کے لیے چند کام کر کے دکھائے گا لوگوں سے کہے گا لوگوں مجھے رب مان لو میں تمہارا رب ہوں دیکھنا چاہتے ہو اے دیکھو اے آسمان چل بادل اکھٹا ہو سارے آسمانوں میں بادل اکھٹا ہوں گے بادلوں سے کہے گا اے بادلوں برسو وہ بادل بارش موصلہ دھار بارش برسانہ شروع کریں گے باری پھر زمین سے کہے گا اے زمین اناج اگانا شروع کر زمین دیکھتے ہی دیکھتے اناج اگانا شروع کرے گی اناج سے کہے گا اے اناج تُو اپنی بالیوں سے جدہ ہو کے میدان میں جمع ہو جا سارے کھیت سے اناج خود پا خود نکل کے ایک میدان میں اناج کا امبار لگ جائے گا اناج سے کہے گا کہ تُو آٹا بن جا وہ آٹا بن جائے گا آٹے سے کہے گا تُو روٹیا بن جا روٹیاں کے ڈھیر لگ جائیں گے اب یہ دیکھنے کے بعد کچھے ایمان والے چھوٹے موٹے ایمان والے تو پسل جائیں گے کیوں نہیں پسلیں گے کیوں نہیں پسلیں گے آج دنیا میں کوئی بابا آج دنیا میں کوئی لمڈ موٹی پگڑی باننے والا آیا ہم ہم چھوم انتر ہو ایسا کر کے بتایتے ہی اس کے ہاتھ میں انگوٹی آ جائے ارے ہاتھ کا جادو کرتا جی انہیں ایک نمبر کا ڈھکوسلا جی انہیں پاکھنڈی بابا جی انہیں آج کل کے عوام وہ پاکھنڈی بابا کو ایسا دکھاتا ہاتھ کیا ابھی نہیں رہتا ہم ہم جھوم جھوم بھوس سبول کے بتاتے ہی انگوٹی آ گئی بابا تمہیں چھوٹے ہمارے بابا گت پیرام پڑ لیا تھا استغفیر اللہ یہ دنیا کے پاکھنڈی بابا ان کے جادو کو دیکھ کر بابا بابا کے سزدے کرنے والا اب کانت دجال آسمان سے بارش زمین سے اناج اناج کے آٹا آٹے کی روٹیا اب یہ دیکھنے کے بعد کون نہیں پیسلتا آپ بولو کون نہیں پیسلتا کچھے ایمان والا پیسلتا کمزور ایمان والا پیسلتا لیکن امت محمدیہ کا وہ شخص جو مومن ہے جو موحد ہے جسے اللہ کے رسول کی تعلیمات کا علم ہے وہ ہرگز ہرگز کانت دجال کے فتنے میں نہیں پڑے گا کانت دجال کے فتنے کو دیکھ کر سمجھ جائے گا ایک کانت دجال ہے اور اکوادی میں آئے گا کہے گا لوگوں میں تمہارا رب ہوں ایک بچہ روتے بیٹھا رہے گا کانت دجال آ کر پوچھے گا کیا ہوا بیٹے میرے ماں باپ مر گئے اگر میں ہی تیرے ماں باپ کو زندہ کروں کیا مجھے رب مانے گا ہاں مانوں گا پھر وہ خبر کو لات مار کے کہے گا اے خبر میں سوئے ہوئے اس کے ماں باپ مردہ ماں باپ میرے حکم سے زندہ ہو جا خبر پھٹے گی اور وہاں اس کے ماں باپ زندہ ہوں گے کیا حقیقت میں زندہ ہوں گے نہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں دو شیطانوں کو اس کے ماں باپ کے روپ میں وہاں اٹھائے گا اور جہاں جائے گا لوگوں کو ہریالی آسمان سے بارش اناج اناج کے ڈھیر بہت سارے بتائے گا گزرنے کے بعد وہ ملک خہد زدہ ہو جائے گا دکھانے کے لئے چار دن کی چاندنی پھر اندھیرہ ہی اندھیرہ گزرنے کے بعد پھر وہ سارا علاقہ فاخے سے دو چار ہو جائے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ اور آگے بڑے گا لوگوں کی بہت بڑی وادی رہے گی وہاں لوگوں سے کہے گا اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں ایک بچے کو پکڑ کر وہ سر سے لے کر پیر تک دو ٹکڑے کرے گا ایک ٹکڑے کے حصے کر کے مشرق میں دوسرے ٹکڑے کے حصے کر کے مغرب میں دونوں جانب اچھال کر اس بچے کا نام لے کر پکارے گا اب وہ بچہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا زندہ ہو کر سامنے کھڑ جائے گا اب یہ موجزہ دیکھنے کے بعد یہ کرشمہ دیکھنے کے بعد کون نہیں پس لیں گے آپ بولو کون نہیں پس لیں گے اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو ایک بار مار کر ایک بار زندہ کرنے کا موجزہ اسے دے گا بس لیکن جو اہلِ حدیث ہوگا وہ لڑکا کہے گا اے دجال مجھے تو یقین ہو گیا تو ہی کانت دجال ہے کیونکہ یہ تمام باتیں تو میں نے اللہ کی نبی کی حدیث میں پڑا تھا تو کسی بھی شخص کو ایک بار مار سکے گا دوبارہ اسے کچھ نہیں کر سکے گا اگر تو آخی میں ہمارا رب ہے تو اب مجھے دوبارہ مار کے بتا یہ کون کہے گا اہلِ حدیث کہے گا اہلِ حدیث کے علامت ہے یہ ہر بات دلیل سے کرے گا جب وہ بچہ کہے گا تجال کو گصہ آئے گا یہ مجھے لل کر رہا ہے لٹاؤ اسے کاٹو اس کی گردن جب گردن اس کی کاٹنے کے لئے تلوار رکھی جائے گی اللہ اس کی گردن کو تامبے کی بنا دے گا تامبے کی وہ کچھ نہیں کر پائے گا اور وہ اپنی جہنم میں ڈال لے گا دو چیزیں لے کر ساتھ میں آئے گا ایک جہنم لائے گا ایک جنت لائے گا اللہ کے نبی کہتے یہ جہنم دنیا کی آگ یہ جنت دنیا کے باغ بغیچے لوگوں جو اسے رب مانے گا لوگ دجال اپنی جنت میں اٹھا کر ڈال لے گا جو اسے کانت دجال بول کر انکار کرے گا اسے رب نہیں مانے گا وہ اپنی جہنم میں ڈال لے گا سنو میرے امتیو گھبرانا مت اگر تمہاری زندگی میں دجال آ جائے اگر وہ تم کو اٹھا کر جہنم میں ڈال لے سنو جو دجال کی جہنم میں جائے گا وہ حقیقی اللہ کی جنت میں جائے گا جو دجال کی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی حقیقی جہنم میں جائے گا اور جو دجال میں جائے جہنم میں جائے گا دجال کی دیکھنے میں آگ ہوگی اس آگ میں تم کودو اس آگ میں دجال تمہیں ڈالے تو بسم اللہ بول کر اس آگ کو اٹھا کر پی لے نا دیکھنے میں آگ ہوگی لیکن حقیقت میں میٹھا تھنڈا چشمے کا پانی ہوگا وہ آگ تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائے گی میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لوگ وادیہ مرخانات میں عورتوں کو اپنی ماں اپنی بیٹی اپنی بہن کو ایک رسی سے بان کر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ دجال کے فتنے میں مرد کم پڑیں گے عورتیں زیادہ پڑیں گی عورتیں بھاگتی رہیں گی اس کی طرف ایک شخص اپنی ماں بیٹی بہن کو رسی سے بان کر اللہ سے دعا کرتے بیٹھے گا الہی میرے محرم عورتوں کو اس کے فتنے میں پڑنے سے بچا لے یہ دعا کرتے بٹھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایسے تمام عالم میں ساری دنیا پریشان رہے گی کہ کیا کیا جائے دجال کا دجال کا کیا کیا جائے ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا دمشق کی جامعہ مسجد منارہ شرخیہ میں دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل کیے جائیں گے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی میراج کی رات میں تیسرے آسمان پر عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کیے سلام دعا کیے پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے خیامت کب آئے گی اے اللہ کے نبی مجھے بھی نہیں معلوم خیامت کب آئے گی خیامت جب آئے گی اس سے پہلے اللہ مجھے دنیا میں مبوس کرے گا نہ زندہ واپس اللہ اتارے گا اور میرے ہاتھوں سے دجال کا خطل ہوگا اس بات کا علم اللہ نے مجھے دیا اللہ کے نبی کہتے جامعہ مسجد کے منارہ شرقیہ پر دجال اترے گا فجر کی عزان ہوئی ہے اقامت ہوئی ہے سارے لوگ نماز کے لئے آگے بڑھ رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لمبے لمبے ذلفوں والے ان کے بالوں سے پانی کے خطرے ٹپکتے ہوں گے ایسا لگے گا یہ غسل خانے سے آ رہے ہیں منعنت یا اقی منعنت تم کون ہو انا عیسیٰ ابن مریم ارے آپ عیسیٰ ابن مریم چلیے آگے بڑھئیے نماز پڑھائیے نئی شرف اللہ نے امت محمدیہ کو دیا میں تو اختدا کروں گا امت محمدی کا مختدی بن کر نماز پڑھوں گا عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تین کام کریں گے نمبر ایک اللہ کے نبی کہتے ہیں سارے خنزروں کو دنیا سے ختل کر دیں گے سلیب نامی نشان جو عیسائیوں کے چرچ پر یا خبروں پر ہوتا ہے وہ سلیب نامی نشان کو مٹا دیں گے اور نمبر تین دنیا سے انکم ٹیکس ہٹا دیں گے جزیہ دنیا سے ختم کر دیں گے ساری دنیا سے انکم ٹیکس ہٹا دیا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے ان کی سانس کی گرمی سے کافر ایسے پگلیں گے جیسے نمک پانی میں پگلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام باب اللدھ کے پاس دجال کو پکڑیں گے اور ایک بھالے سے اسے مار کر حلق میں اپنے بھالے سے مار کر اس کا ختل کر دیں گے جب دجال مرے گا دجال مرے گا سارے یہود و نصرانیوں کو پتا چلے گا ہمارا رب مر گیا بھاگیں گے سارے اس وقت اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر درخت ہر ٹیلہ ہر پتھر ہر مکان ہر درو دیوار انسانوں جیسے بات کرے گی یا مسلم تعال ہنک حازہ یہودی فقلفلی فقتلہو اے اللہ کے بندے ادھر آ میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا اسے پکڑ کے ختل کر دے سوائے برگت کے درخت کے وہ بات نہیں کرے گا اس کے علاوہ دنیا کے ہر درخت ہر ٹیلے ہر پتھر ہر درو دیوار بات کرے گی یہ خیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی ہوگی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حکومت دے گا اللہ تعالی بارش ورسائے گا مسلمانوں کو دولت دے گا امن و سکون ہوگا سات سال حکومت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سات سالوں میں تین تیس برس میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گئے تھے اسی تین تیس برس میں نازل کیے جائیں گے شادی کریں گے ان کے بیوی ہوں گے بچے ہوں گے سات سالوں میں دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا جھنڈا کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ایک نہر پر شیر بکری پانی پینگے بچے ساپوں سے کھیلیں گے وہ ساپ بچوں کو نخصان نہیں پہنچائیں گے ساری دنیا میں اللہ آمن پھیلا دے گا ایک ایک انار چالیس خبیلے والوں کے لئے کافی ہو جائے گا ایک ایک گائے کا دودھ چالیس خبیلے والے سائر ہو کر پینگے برکتوں کا موسم اللہ اکبر اے مسلمانوں اے صاحب گنج اے برہیڑ کے میرے بھائیوں اطراف و اکناف سے آئی ہوئے میری ماں بہنوں آج ہم لوگ ایک ایسے زبا